بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقادر ہر سال کر دے آنا مقادر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آدھا گئی جب اپنی خطائیں آدھا گئی جب اپنی خطائیں عشقوں میں ڈھلنے لگی ہلتی جائیں یو یا غلافِ کعبہ پکڑ کر یو یا غلافِ کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر بیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے بیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے حجرِ اسود تیرا مقادر اے سنگِ اسود تیرا مقادر اللہ اکبر اللہ اکبر مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منزول ہوگی مقبول ہوگی میزہ بے رحمت ہے میرے سر پر میزہ بے رحمت ہے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبہ کی رونک کعبہ کا منظر اللہ اکبر 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 صفحہ نمبر چونتیس پیج میں تھیڑی فور سے لگی بسم اللہ رحمان رحم اللہ اکبر 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 اللهم صل على محمد مع الشمس اذا کبھیرت مع الشمس اذا فجرت اللهم صل على محمد مع الشمس اذا انشقت اللہم صل على محمد مع الشمس اذا فرجت اللہم صل على محمد مع الشمس اذا فرجت اللہم صل على محمد مع السجور اذا حصلت اللہم صل على محمد مع الكتاب اذا قرئت اللہم سل على محمد مع الحصاد اذا رمیت اللہم سل على محمد مع المیاہ اذا بدلت اللہم سل على محمد مع الحاجات اذا بدلت اللہم سل على محمد مع الدرجات اذا رفعت اللہم سل على محمد مع الجنہ اذا ازلفت اللہم سل على محمد مع الاخرہ با الاولاد اللہم صلی علی محمد مع اللیل اذا یغشا اللہم صلی علی محمد مع النهار اذا نجلا اللہم صلی علی محمد مع البقور والعشی اللہم صلی علی محمد بعد القدر والمتر اللہم صلی علی محمد بعد الشدر اوراقها اللہم صلی علی محمد بعد الاغصان واسمارها اللہم صل على محمد بعد نبات اور صنافها اللہم صل على محمد بعد الایام وساعتها اللہم صل على محمد بعد الخلق والانفاع سنافها اللہم صلی علی محمد بعد الملائک بثابیقها اللہم صلی علی محمد بعد الججوم وقواكبها اللہم صلی علی محمد بعد الشہور بأیامها اللہم صلی علی محمد بعد البحار بانہارها اللہم صلی علی محمد بعد الجن بالانس اللہم صلی علی محمد بعد الكواكب ومنازلها اللہم صلی علی محمد بعد طیور وریشها اللہم صلی علی محمد بعد البر والبح اللہم صلی علی محمد بعد الشجر والسبر اللہم صلی علی محمد بعد الشوک والشجر اللہم صلی علی محمد بعد الشفع والبدر اللہم صلی علی محمد بعد كل من آمن واتقا اللہم صلی علی محمد بعد من صدر رہتدہ اللہم صلی علی محمد بعد من صدر رہتدہ اللہم صلی علی محمد بعد الرمل بسرہ اللہم صلی علی محمد بعد من اناسل قبر اللہم صلی علی محمد بعد انبیاء اللہ اللہم صلی علی محمد بعد اخیار اللہ اللہم سل على محمد بعد اصفیاء اللہ اللہم سل على محمد بعد الحبوب والاسجار اللہم سل على محمد بعد الليل والنهار اللہم سل على محمد بعد حرقات الصائمين اللہم سل على محمد بعد سكنات القائمين اللہم سل على محمد بعد ذرات الارضين اللہم سل على محمد بعد القلائد اجمعين اللہم سل على محمد بعد ذرات الارضين اللہم سل على محمد بعد القلائد اجمعين اللہم سل على محمد بعد ذرات الارضين اللہم سل على محمد بعد ذرات الارضين اللہم سل على محمد بعد القلائد اجمعين اللہم سل على محمد بعد ذرات الارضين اللہم سل على محمد بعد ذر اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد بعد السفر ومنازلها اللہم صلی علی محمد بعد الشرف وشرافها اللہم صلی علی محمد بعد السماوات وقواكبها اللہم صلی علی محمد بعد الافلاق وبرودها اللہم صلی علی محمد بعد الاجساد وارضاعها اللہم صلی علی محمد 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 بعد طائمین القدر اللہم صلی علی محمد بعد زبرد الف الف مرہ اللہم صلی علی محمد بعد انفاس المخلوقات اللہم صلی علی محمد بعد کلماته التامات اللہم صلی علی محمد بعد اشعار الموجودات اللہم صلی علی محمد بعد سباک سبع الارد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہ اللہ سل على محمد。 اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم ربنا انک حمید مجید اللہم صلی على محمد بالنبیاء وعلى اسمه في الاسماء وعلى جسده في الاجساد وعلى قبره في القبور وعلى روحه في الارواح وعلى قلبه في القلوب اللہم صلی على محمد الذي بدع بذره ورفع ذكره اللہم صلی على محمد الذي عرد له السماوات ملقودها اللہم صلی على محمد الذي عرد له البحار وعجائبها وحیتانها اللہم صلی على محمد الذي عرد له النار بأبدانها ودركاتها اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سین والقرآن الحکم انکل من المرسلین على صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنزیل قوما ما انزیر آباؤا فمغافلون لقد حق القول على اكسرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في عناق مولانا فهیل الاسخان فهم مقمحون وجعلنا من بين ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فغشیناهم فهم لا يبصرون وسباؤن عليهم ما انزرتهم ام لم تنزیلهم لا يؤمنون انما تنزیل من اتباع ذكر مغشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفاد وزن كريم انا نحن 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 نهن فنقتم وما قدموا من أثارهم وكل شئ نحن نعصيناهم في عمام مبين وضرب لهم مثلا نصحا والقرية إزجاء المرسلون اذا رسلنا إليهم السين فكذبوهما فعزدنا مثالتنا فقالوا انا اليكم مرسلون قالوا ما انزل من الله وشر مصرنا وما انزل الرحمن من شيء انا انزل من لا تكذبون قَالُوا رَبُّنَا يَعْلُمُ إِنَّا إِلِيْكُمْ لَمْ مُرْسَلُونَ وَمَا عَلِيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ قَالُوا إِنَّا تُغِيَّرْنَا بِكُمْ لَإِلَّمْ تَنَدَوْا لَرْجُمَنَّكُمْ وَلِمَسَنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طائِنُكُمْ مَعَكُمْ أَإِن ذُكَّئَتُمْ بَلْ أَنَنَا تُمْ قَوْمٌ مُصْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٍ يَسْحَى قَالْ يَا قَالِيَا 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 اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرٌ وَهُمْ مُحْتَدُونَ وَمَا لِيَا لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطْرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخْضِ مِنْ دُونِهِ يَا لِيَةً إِنْ يَرْدِنِ الرَّحْمَنُ بِذُرِّ اللَّهِ لَا تُغْنِعَنِي شِفَعَةٌ شَيٌّ وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي ذا لفيدنا للمبين إِنِّي أَمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ قِيلَ دُخْلِ الْجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعْلَنِي مِنَ الْمُقْرَمِينَ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى غَمْهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَايُ مَا كُنَّا مُنْزَلِينَ إِنَّ كَانَتْ إِلَّا صِيْحَةً وَاحِزَنَا فَيْتَا هُمْ خَابِدُونَ يَا حَسْرَتَنَا عَلَى الْعِبَادِ مَا يَعْدِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِيَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْذَرُونَ وَآلَتُ لَهُمْ الْعَرْضُ الْمَيْتَةِ أَحِيْنَا وَأَخْرْجَنَا مِنْهَا حَبَّنَا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ خِيلٍ وَعَنَابٍ فَجَّرْنَا فِيهَا مِنْ العِيُولِ لِيَأْكُلُوا مِنْ سَمْرِهِ وَمَا عَمِلَتْ وَيْدِهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سبحان الذي خلق الأزماج كلها مما تمت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشم تجري لمستقر لها ذلك التقديل العزيز العليم والغمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم للشمس ينبغي لها أم تدرك الغمر ولليل سابق النهار وكلنا في فلق يسمحون وآية لهم أننا حملنا ذرية في الفلق المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شأن غرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتعني لا حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين يديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأذيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رسقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونضعوا من لو يشاء الله وطعمه وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين معذرون فاليوم لا درنوا نفسنا شيئا وندزروا إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاقهون هم أسماجهم في ظلال على رأي متقنون لهم فيها فاقهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامداز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعمد الشيطان إنه لكم عدو مبين وان يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أدل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه تنموا التي كنتم تعدون إسلوها اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفاهم وتقلمنا أيديهم وتشهد رجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على عين فالسبغوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانة فما استطاعوا مديا ولا يرجعون ومن نعمره ننقز في الغرقية فلا يعقلون وما علمنا وشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول عن القافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنا عمرا فهم لا مالقون وذللناها لهم فمنها رقوب ومنها يأكلون ولم فيها منافع ومشاربوا فلا يشكرون واتقذوا من دون الله يا لذلع لم ينصرون لا يستطيعون الأسرهم وهم لم جندوا محذرون فلا يحسنون قولهم إنا نعلم ما يسرون ما يعلنون أولم ير الإنسان أن خلقناه من نفة فإذا وخصيم مبين وذرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض مقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا نيقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أمنت بالله صلق الله العظيم مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صلي وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا سيدنم اللهم صليم قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد وما خلق الجن والإنساء إلا لعبدون صدق الله معرآن العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحنو على ذا الكريم والشاكر والشاہدين والحمد لله رب العالمين بارغهر الرسالة ماب صلی اللہ علیہ وسلم مدرود السلام کے نظرانا پیش کر اللهم صلی علیہ وسلم معلن الجود والكرم واللکرم 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 الترغیب والترحیب میں حضرت انس رضی اللہ عنصر مروی کہ مصطفی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر روزانہ ایک ہزار مرتبہ درود السلام پڑھے گا تو اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے مسلمانوں وہ شخص کتنا خوش نصیب جس کو دنیا میں رہتے ہوئے ہی دنیا کے اندر ہی جنت دکھا دی جائے اور صرف یہی نہیں کہ جنت دکھائی دیا ہے بلکہ جنت کے ساتھ ساتھ جنت میں وہ جس مقام پر رہے گا جس مقام میں اسے قیام کر رہا ہے وہ مقام بھی اسے دکھا دیا جائے اللہ اوپر جس شخص کی آخرت کی ابتدا ہی اتنی خوبصورت اور قابل رشک ہوگی ماشاءاللہ تو انشاءاللہ بعد والے معاملات بھی اللہ کی رحمت سے بہترین ہوں گے زبان اللہ عزوجل کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے اور ایسی زبردست نعمت ہے کہ جس کو جتنا چلا ہو اتنا چلتی چلی جاتی ہے چلتی چلی جاتی ہے آپ دیکھ لیں کاروباری حضرات جو ہیں سارا دن اپنے کاروباری مراکز میں مختلف لوگوں سے گفتگو کرتے رہتے ہیں خواتین گھروں میں سارا دن آپس میں گفتگو کرتی رہتی ہیں کیا کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے کہا ہو مثلاً کہ دو گھنٹے بات کرنے کے بعد میری زبان کی بیٹری جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے یا ایک گھنٹہ گفتگو کرنے کے بعد میری زبان کے سیل کمزور ہو جاتے ہیں یا کبھی گھر والوں میں سے کسی نے آپ کو آواز دی ہو اور آپ کی زبان کی بجلی چلے جانے کی وجہ سے آپ جواب نہ دے پائے ہو مثلاً کسی والی صاحب نے کسی کے والی صاحب نے اپنے بیٹے کو آواز دی زید کہا ہو تو زید کی زبان کے سیل کمزور ہونے کی وجہ سے یا اس کی بیٹری کمزور ہو جانے کی وجہ سے یا بجلی چلے جانے کی وجہ سے وہ آواز کا جواب نہ دے سکا ہو کیا کبھی ایسا ہوتا ہے یقیناً ایسا کبھی نہیں ہوتا یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کے نہ سیل ویک ہوتے ہیں نہ اس کی بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی کبھی بیجلی آف ہوتی ہے بلکہ اس کو جب چلاو یہ چلتی رہتی ہے اور بغیر رکے کئی کئی گھنٹے چلتی رہتی ہے ابھی ہمارے دوست حباب اگر آ جائیں تو ہم ان سے گفتگو شروع کر دیں تو زبان کے حوالے سے ہم کسی قسم کی تھکن یا سستی محسوس نہیں کرتے ہیں ہاں ہم تھک کب جاتے ہیں ہم تھک جاتے ہیں ہماری زبان کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے محبوظ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو یہ چند منٹوں میں ہی تھکاوٹ محسوس کرنے لگتی ہے بوجھل محسوس ہو جاتی ہے سیل ویک ہو جانا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ نہ کسرس سے ذکرِ الٰہی کر پاتے ہیں اور نہ ہی کسرس سے درودِ پاک پڑھ پاتے ہیں تو اس وجہ سے جی جی روایت میں نے بیان کی کہ ایک ہزار مرتبہ درود شریف پڑھنا ہمیں بظاہر بہت زیادہ مشکل نظر آتا ہے تو مسلمانوں بتائیے یہ کس قدر غیر مناسب بات ہے کہ جس ذات نے ہمیں زبان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ زبان تھک جاتی ہے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درودِ سلام پڑھتے ہوئے یہ دعا یہ زبان جو ہے یہ تھک جاتی ہے تو ہم سوچ پر پڑھ جاتے ہیں کہ ایک ہزار کا عدد اللہ اکبر پریشان ہو جاتے ہیں اتنا بڑا عدد کون پورا کرے گا تو آئیے گفتگو شروع کرنے سے پہلے آج ہم ہم سب مل کر یہ نیت کرتے ہیں کہ جب تک زندگی باقی ہے ہم روز کم از کم ایک ہزار مرتبہ درودِ سلام ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی صاحبی درودِ پاک ہم اپنی زندگی کا وظیفہ بنا سکتے ہیں بہت ضرور نہیں کہ آپ طویل درودِ سلام پڑھیں ہاں جتنا طویل پڑھیں گے جتنے اچھے اس میں الفاظ ہوں گے اتنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے درودِ تاج پڑھیں درودِ تنجینہ پڑھیں درودِ ناری پڑھیں لیکن اگر ہم ہم صرف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے اس صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ تقریباً آدھے گھنٹے میں ایک ہزار مرتبہ درود شریف پڑھ کر ہم فارغ ہو جائیں گے صرف آدھے گھنٹے میں تو سارے دن میں اگر ہم لوگ صرف آدھا گھنٹہ بھی درودِ پاک نہ پڑھ سکیں اور اتنی بڑی سعادت کتنی بڑی سعادت یعنی مرنے سے پہلے جنت میں اپنے مقام کی زیارت کو نہ پاسکیں تو پھر قسمت ہی کی بات ہے اگر کوئی لگاتار ایک نشست میں ایک ہزار مرتبہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ سارے دن میں اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کر لے مثلاً دو دو سو کر کے پانچ مرتبہ یا سو سو کر کے پچاس پچاس کر کے پورا کر لے ایک نشست میں ایک ہزار مرتبہ یہ ضروری نہیں ہے اپنی سہولت کے پیش نظر مختلف وقت میں ہم اس کو پورا کر سکتے ہیں آئیے ایک مرتبہ پھر نیت کرتے ہیں کہ ہم سب آج کے بعد ہر روز کم از کم ایک ہزار مرتبہ دروش شریف ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ مسلمانوں آیت بن اتداوت گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ بتائیے آج ہمارے ہاتھوں میں جو موبائل سیٹ ہوتا ہے یہ موبائل سیٹ کس نے بنایا یقیناً کسی انسان نے بنایا اور یہ موبائل سیٹ کس لیے بنایا اس کے بنانے کا مقصد کیا ہے یہ اس لیے بنایا کہ ہم لوگ جس وقت چاہیں اپنا پیغام بغیر کسی سفر کی مشکلات کے فوراں ایک دوسرے کو پہنچا سکیں یا وصول کر سکیں یہ ایک الگ بات ہے کہ آج اس کا مس یوز بہت زیادہ ہے اس کی تفصیل میں میں نہیں جاتا لیکن اصل مقصد کیا ہے کہ ہم اپنا ایک پیغام جو ہے چاہے وہ زبانی ہو یا تحریری ہو ہم کسی کو پہنچا سکیں بغیر کسی صعوبت کے بغیر کسی مشکل کے قریب ہو یا دور تو مشکلات اور پریشانیوں سے بچتے ہوئے موبائل کے ذریعے ہم فوراں اس سے رابطہ کر سکیں اور اپنا پیغام پہنچائیں اچھا اگر ہمارا موبائل خراب ہو جائے اگر ہمارا موبائل خراب ہو جائے نہ اس پر کال سنی جا سکے نہ اس سے کال کی جا سکے نہ اس سے ایس ایم ایس کیا جا سکے نہ ہم اس سے اس پر میسیج ریسیف کر سکیں تو ہم کیا کریں گے ظاہر ہے اس کو ٹھیک کروانے کی کوشش کریں گے اور اگر میکینک نے کہہ دیا کہ بابا اب یہ موبائل ٹھیک نہیں ہو سکتا بہت تورا نہ ہو گیا اب یہ قابل نہیں ہے ٹھیک ہونے کے اس کی فنا چیز جو ہے مکمل طور پر بیکار ہو چکی ہے اب اس پر نکال کی جا سکتی ہے نکال ریسیف کی جا سکتی ہے نہ میسیج کی کام آ سکتا ہے تو بتائیے کہ ہم ہم اس موبائل کو کیا اپنے گھر میں سجائے رکھیں گے کہ اس کو ہم ہم اپنے سینے سے لگائے ہر وقت اس کو اپنی جیب میں رکھیں گے اور کیا ہم اس کی ہر وقت زیارت کرتے رہیں گے نہیں ہم اس کو اپنے سے دور کر دیں گے ظاہر ہے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس مصیبت سے جان چھوٹے لہذا اونے پونے دام ہم اس کو بیچ کر ہی چین لیں گے اور اگر نہ بکے تو پھر بچوں کو کھیلنے کے لیے دے دیں گے یا اٹھا کر پھینک دیں گے کسی بھی صورت میں ہم اس کو اپنے پاس رہنے نہیں دیں گے تو ہم نے موبائل کو اس لیے گھر سے باہر نکال دیا کیونکہ جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا تھا وہ مقصد وہ مقصد اس سے فوت کر دیا اور جب مقصد فوت ہو گیا تو اب اس کی کتن کتن کوئی ویلیو نہ رہی آپ مختلف چیزوں پر غور کریں یہ فریج ریفریجریٹر انسان نے بنایا کس لیے بنایا اس کو بنانے کا مقصد کیا تھا اس لیے بنایا کہ وہ اشیاء کو اٹھنڈا رکھے اور کھانے پر نہیں کیا اشیاء جو ہیں وہ خراب ہونے سے محفوظ رہ سکیں اگر یہی فریج اشیاء کو اٹھنڈا نہ کرے جو اشیاء اس پر رکھی جائیں وہ کولنگ نہ کرنے کی وجہ سے وہ سب خراب کر دے تو کیا آپ اس کو یوں ہی گھر میں پڑھا لینے دیں گے اس کو اچھے اور خوبصور طریقے سے کہ آپ سجا کر گھر میں رکھیں گے یہ گھر سے باہر نکال دیں گے ظاہر ہے آپ اس سے جان چھڑوائیں گے تو یہ فریج جب تک اپنے مقصد تخلیق کو پورا کر رہا تھا اس کی قدر تھی اور جب اپنے مقصد تخلیق کو یہ پورا نہ کر سکا تو اب اس کی کوئی بیلی نہ رہی اور اس کو گھر سے نکال کر باہر کر دیا مسلمانوں اسی طرح انسان کی بنائی ہوئی دیگر تمام اشیاء پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر بنائی گئی چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے کیا آپ نے کبھی ایسا سنا یا دیکھا آپ دنیا میں رہتے ہیں کبھی آپ نے ایسا سنا کبھی آپ نے ایسا دیکھا کہ کمپنی نے چار پانچ مہینے لگا کر ایک پروڈکٹ تیار کی ہو اور بڑی محلت سے وہ پروڈکٹ تیار کی تیار کرنے کے بعد آئی تو دکاندار کو بیشنے کے لئے دی بھائی یہ پروڈکٹ ہم نے چار پانچ مہینے میں تیار کی آپ اسے فروخت کریں تو دکاندار پوچھے کہ بابا یہ پروڈکٹ آپ نے کس مقصد کے لئے تیار کی ہے تو آگے سے جواب ملے کہ بابا یہ تو معلوم نہیں ہے کہ ہم نے یہ کیوں اور کس مقصد کے لئے بنائی ہے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم نے کیوں بنائی ہے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم نے کس مقصد کے لئے بنائی ہے کیوں اس کو تیار کیا بس یہ بن گئی ہے کس مقصد کے لیے بنی ہے ہمیں معلوم نہیں ہے تو یقیناً آپ نے کبھی ایسا نہیں سنا ہوگا کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا ایک انسان پتن وہ کام نہیں کرتا یعنی وہ کوئی ایسی چیز تیار نہیں کرتا کہ جس کا کوئی مقصد نہ ہو تو پھر آپ سوچئے کہ انسان جب کوئی ایک مقصد کے بغیر کوئی چیز تیار نہیں کرتا تو خالی کے کائنات کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ جس کا ہر کام بے شمار حکمتوں بھرا ہوتا ہے اور جس کے ہر کام میں حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں تو خالی کے کائنات نے اس دنیا کی سب سے بہترین مشنری حضرت انسان کو تخلیق فرمایا کیا خیال ہے اس مشنری کو بنانے کا کوئی مقصد نہیں ہے ہم مخلوق ہو کر کوئی چیز بے مقصد نہیں بناتے تو وہ خالق ہے اس کی بنائے ہوئی چیز کیسے بے مقصد ہو سکتی ہے اس بھی انسان جو کہ شرف المخلوقات ہے اس کی تخلیق کا بھی ایک مقصد ہے اور اللہ عزو جل اس کی تخلیق کے مقصد کو قرآن شریف میں صاف الفاظ میں اس طرح بیان فرماتا ہے ہم نے جنات اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں وہ میری عبادت کریں اس آیت مبارک سے پتا چلا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ عزو جل کی عبادت کرنا ہے اگر کوئی شخص اللہ عزو جل کی عبادت نہیں کرتا تو اس نے اپنی تخلیق کے مقصد کو مقصد کو ہی فوت کر دیا جیسا کہ قرآن مجید میں کفار کے بارے میں اللہ عزو جل اقشات فرماتا ہے سمم بکم نعمی ان فہم نائر جعون کہ گونگے ہیں اندھے ہیں بہرے ہیں پس وہ ہدایت کی طرف وجو نہیں کرتے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو بہرے گونگے اور اندھے فرمایا حالانکہ کفار سنتے بھی تھے کفار دیکھتے بھی تھے کفار بولتے بھی تھے لیکن جس مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کان عطا فرمائے تھے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کو سنیں اور حق کا اقرار کریں انہوں نے اس مقصد کو فوت کر دیا جب اس مقصد کو فوت کر دیا تو ان کے سننے کی طاقت رہنے کے باوجود یہ فرما دیا کہ یہ بہرے ہیں کفار کی زبان تو تھی لیکن جس مقصد کے لئے ان کو زبان دی گئی تھی کہ حق کا اقرار کریں حق بولیں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں وہ مقصد فوت کر دیا اور حق کا انکار کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ ان کی زبان ہے لیکن یہ گونگے ہیں اسی طرح کفار کی آنکھیں تھی لیکن جس مقصد کے لئے ان کو آنکھیں دی گئی تھی کہ زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کر وہ ایمان لے آئیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پر نور چہرہ دیکھ کر وہ حق قبول کر لے لیکن انہوں نے اس مقصد کو فوت کر دیا اور حق کو دیکھ کر انکار کر دیا لہذا فرمایا کہ باوجود ان کی آنکھیں ہیں لیکن یہ اندھے ہیں اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ عزو جل نے کفار کو مردہ ہونے سے تشویر دی یہ مردہ ہے اللہ عزو جل فرماتا ہے انکا لا تسمی الموتا ولا تسمی اسمت دعا اذا والم مدبرین بے شک تمہارے سنائے نہیں سنتے مردے اور تمہارے سنائے بہرے پکار سنے جب پھیرے پیٹ دے کر یعنی کفار کفار نے اپنی تخلیق کے مقصد کو فوت کر دیا تو اللہ عزو جل نے کہیں کو بہرے فرمایا کہیں کو اندھے فرمایا کہیں کو گنگے فرمایا کہیں کو مردہ فرمایا یہ چلتے پھرتے مردے ہیں اے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے یہ تو تھا کفار کے متعلق کے یہ مردہ ہیں یہ اندھے ہیں یہ بہرے ہیں یہ گنگے ہیں لیکن آج آج اگر ہم ہم مسلمان کہلوانے والے اگر آج ہم بھی اپنی حالت پر غور کریں تو کیا ہم لوگ اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں جب جب ہم اس سلسلے میں غور و فکر کریں گے تو ہمارے سر یقینا شرمندگی سے جھک جائیں گے کہ آج ہم نے بھی اس مقصد کو چھوڑ دیا ہے لہذا فیصلہ آپ خود کر دیجئے کہ ہم لوگ کن میں سے ہیں زندوں میں سے ہیں یا مردوں میں سے ہیں نابینا ہے یا بینا ہے ہم سنتے ہیں یہ بہرے ہیں ہم بولتے ہیں یا گونگے ہیں آج آج ہم لوگ مصیبتوں اور پریشانیوں میں اور ترہ ترہ کے مسائل سے دوچار ہیں کہیں کبھی آتا چینی کی قلت ہو جاتی ہے کبھی پیٹرول کی قلت ہو جاتی ہے کہیں پانی کی کمی ہو جاتی ہے کہیں گیس کی لوڈ شیڑنگ ہو رہی ہے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے کہیں ایسے بیجا ٹکس نے ہم مسلمانوں کی کمر توڑ دی ہے تو کہیں ملک میں پھیلی ہوئی دہشت گردی نے زندگی کو عذاب بنا رکھا ہے اور ان تمام پریشانیوں کے ذمہ دار یقینا ہم لوگ خود ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وما اسابکم من مصیبت فما قصبت ایدیکم ویعفو کثیر مسلمانوں اللہ تعالی فرماتا ہے اور تمہیں جو مصیبت تمہیں جو مصیبت پہنچی ہے وہ اس کے سبب ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا اور بہت کچھ تو اللہ تعالی نے معاف فرما دیا ہے بہت کچھ تو اللہ تعالی نے معاف فرما دیا ہے اگر اللہ تبارک و تعالی ہر ہر گناہ پر گرف فرماتا تو اس کا عذاب ہمیں کبھی کا فناہ کر چکا ہوتا لیکن وہ کریم ہے وہ رحیم ہے وہ ہمارے بہت سے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کا موقع عطا فرماتا ہے ہم لوگ دن رات پھر بھی اس کی نافرمانی کرتے ہیں پھر بھی اسی بتاتی ہے تو ہم شکوہ شکاہت بھی اسی سے کرتے ہیں کہ ہمیں کیوں پریشانیوں نے گھیر لیا ہم لوگ اپنی اصلاح کرنے کے بجائے اس کا ذمہ دار مختلف اسباب کو ٹھہراتے ہیں مثلا پیشل دن ازلدرہ آیا اور یقینا یہ عذاب الہی ہے جو ہمارے کالے کارناموں کی وجہ سے آتا ہے ہمیں چھجوڑنے کے لیے آتا ہے کہ اب بھی سنبھل جاؤ اپنی اصلاح کر لو لیکن بجائے اس کے کہ ہم ہم لوگ نیک بنتے گناہوں کو ترک کرتے ہم بے حیائیوں سے بعد آتے اب بعض لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اب بات یہ ہے کہ فلا زمینی پلیٹ جو ہے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں زیادہ اپنی اکل چلاہتے کے یہ زرہ زمین کی پلیٹ جو تھی نا پلیٹ یہ زرہ آگے پیچھے ہو گئی زرہ دائیں بائیں ہونے کی وجہ سے یہ زلزلہ آیا ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب ان بے وقفوں کو کون سمجھائے کہ یہ پلیٹ کس کے حکم سے دائیں بائیں ہوئی کس کے حکم سے یہ دائیں بائیں ہوئی اب شیطان ملون نے ہمیں ایسے گمرا کر دیا ہے کہ ہمیں اپنے گناہ ہی نظر آنا بند ہو گئے اپنے گناہ ہمیں نظر ہی نہیں آتے اللہ عز و جل کا خواب سینوں سے نکل چکا ہے اور ایسے دلیر ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ پر معاقہ اللہ اتراز کرنا شروع کر دیئے اور اپنی اسلح کے راستے خود بند کر دیئے مسلمانوں آج ہم لوگ جس سکون کے متلاشی ہیں وہ قطن ہمیں نہیں مل سکتا جب تک ہم لوگ اللہ کو راضی نہ کر دیں جب تک ہم اللہ کو راضی نہیں کریں گے جس ذات نے ہمیں پریشان جس ذات نے ہماری پریشانیوں کو دور کرنا ہے اگر ہم نے اسی کو بھولا دیا اور اسی کو بھولا کر رکھا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آرام و سکون نصیب ہو جائے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات بدل جائے ہمیں سکھ کا سانس لینا نصیب ہو جائے تو مسلمانوں اس کے لئے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا ہمیں اپنے مقصد حیات کو مدنظر رکھنا ہوگا اور اپنے مقصد حیات کو مدنظر رکھ کر ہمیں زندگی گزارنی ہوگی جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہماری تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے حیات کا مقصد صرف عبادت رکھا ہے تو اب ایک مسلمان بشاہ لیا جائے ہاتھ میں بہت بڑی تسبیل پکڑنی جائے اور اللہ ہو اللہ ہو کا ورد شروع کر دیا جائے یا ایک بکری لے کر پہاڑوں میں چرا جائے جائے جنگل کا رخ کر دیا جائے دنیا سے بے تعلق ہو جائے عبادت کا یہ معنی نہیں ہے عبادت کا معنی ہے خدا کی بندگی کرنا اور خدا کی اطاعت کرنا عبادت کا مطلب یہ ہے ایک مثال کے ذریعے اس کو سمجھیں کہ ایک شخص مثلا اس کا نام زید ہے جب زید بالی ہوا تو اس نے کہا کہ اب میں کوئی کام نہیں کروں گا اب میں کوئی کام نہیں کروں گا نہ کہیں آوں گا نہ کہیں جاؤں گا نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا بس ایک کونے میں ہی پڑا رہوں گا گھر والوں نے بڑی کوشش کی بابا کچھ کھا لے نہیں کھاؤں گا کچھ پی لو نہیں پیوں گا آو نہیں جاؤ نہیں ایک ہی جگہ پر بیٹھا ہوئے کونے میں بیٹھا ہوا ہے اس پر کسی کی بات کو کوئی اثر نہیں ہو رہا وہیں پڑا رہا اب جب بکر کو اس بات کا پتہ چڑا تو وہ زید کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ زید بات سنی اللہ تبارک و تعالی نے پاک اور طیب چیزوں کے کھانے کا حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے پاک اور طیب چیزوں کے کھانے کا حکم دیا ہے اگر تم نہیں کھاؤگے تو مر جاؤگے اور تمہارے رب عزوجل نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے اور اپنے آپ کو قدل کرنے سے بنا فرمایا ہے زید نے جب یہ سنا تو کہنے لگا کہ اللہ تعالی نے پاک طیب چیزوں کے کھانے کا حکم دیا ہے اگر میرے اللہ عزوجل نے حکم دیا ہے تو لاؤں میں کھانا کھا لیتا ہوں اگر اللہ عزوجل کا حکم ہے تو میں کپڑے پہن لیتا ہوں اگر اللہ عزوجل کا حکم ہے تو میں سو لیتا ہوں اگر اللہ عزوجل کا حکم ہے تو میں حلال روزی کمانے کے لیے کوشش کر لیتا ہوں اللہ کا حکم ہے تو میں حلال روزی کمانے کے لیے کوشش کر لیتا ہوں الغرز زید نے جتنے بھی کام کیے ان سب میں اللہ تعالی کی رضا کو مددے نظر رکھا اب زید کا کھانا کھانا اب زید کا کپڑے پہننا اب زید کا حلال روزی کمانے کے لیے محنت کرنا سب کا سب عبادت ہے اس کا کھانا کھانا کہیے نہ کیا ہے عبادت ہے اس کا کپڑے پہننا بھی عبادت ہے اس کا روزی کمانے کے لیے باہر نکلنا بھی عبادت ہے اس سے پتا چلا یہ جملہ ہماری آج کی گفتگو کا مہبر اور یہ بات اگر یہ جملہ سمجھ میں آ جائے تو کوئی آج کی پوری گفتگو ہماری سمجھ میں آ گئی کہ اگر ہم لوگ ہر جائز کام ہر جائز کام اللہ کی رضا کی خاطر کرے تو وہ عبادت ہے ہر جائز کام اگر ہم ہم غور کریں تو یہ سب کام ہم لوگ بھی کرتے ہیں ظاہر کھانا ہم بھی کھاتے ہیں کپڑے ہم بھی پہنتے ہیں کاروبار ہم بھی کرتے ہیں یعنی کوئی طالب علم ہے کوئی استاد ہے لیکن ہم ان کاموں پر ثواب ثواب نہیں ملتا وہ اس لیے کہ ہم لوگ ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں عادتا اور وید نے یہ سارے کام کیے تھے عبادتا یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جس پر اس کو ثواب ملا لیا حضرت اگر ہم لوگ بھی اپنے تمام جائز کاموں سے پہلے رضاِ الٰہی کی نیت کر لیں تو ہمیں بھی ان امور پر ثواب مل سکتا ہے لیکن ہائے ہماری غفلت ہم غفلت کے اندھیروں میں پڑے اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں ذرا غور کریں کہ ہمارے زندگی کا ایک حصہ گزر چکا لیکن افسوس ہم میں سے بعض کو وضو کا بھی صحیح طریقہ نہیں آتا دیگر فرائض سے بھی ہمیں لاعلمی ہے جس مقصد کیلئے ہمیں یہ جسم عطا کیا گیا اس کو وضو اور غزل کے ذریعے ہم پاک رکھیں نماز روزے میں اس کو استعمال کریں شاید آج تک ہم نے اس کو اس کے حقیقی مقصد کو استعمال ہی نہیں کیا آپ کہیں گے بابا ہم دن میں پانچ بار وضو کرتے ہیں میں پوچھنوں آپ میں سے کسی کو کوئی مجھے بتاتے وضو میں کتنے واجب ہیں شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ وضو میں کتنے واجب ہیں ہم نے حقیقی مقصد کے لئے ہم نے استعمال ہی نہیں کیا ہمارے سر پر موت آ پہنچ چکی لیکن غفلت ہماری جان نہیں چھوڑ دی کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ تجھ کو غافل فکرِ اقبا کچھ نہیں کھانا دوکا عیشِ دنیا کچھ نہیں زندگی ہے چند روزہ کچھ نہیں کچھ نہیں اس کا بھروزہ کچھ نہیں ایک بادشاہ ایک بادشاہ کے دربار میں فقیر بھیگ مانگنے آئے اب بہت خوش تھا بادشاہ لہٰذا جب فقیر نے بادشاہ سے سوال کیا تو اس نے خلاف معمول اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ اس فقیر کو ہمارے اس گودام میں لے جاؤ جہاں سونا ہے چاندی ہے ہیرے جبارات سب کچھ پڑا ہوا ہے جہاں پر جس گودام میں اس گودام میں سے لے جاؤ اور اس فقیر کو ایک گھنٹے کی محلت دے دو کتنی محلت دے دو ایک گھنٹے کی محلت دے دو ایک گھنٹے میں وہ جو کچھ جمع کر سکتا ہے اسی جمع کر رہے دو اور یہ گھنٹے میں جو کچھ جمع کر سکتا ہے جمع کر لے اس پر درباریوں کو بڑی حیرانگی ہوئی اور اس فقیر پر بڑا رشک آیا کہ اس کی تو بڑی بن گئی اب فقیر کو اس گودام تک لے جایا گیا جہاں سونا چاندی اور دگر ہیرے جواہرات وغیرہ پڑے ہوئے تھے جب دربارہ کھولا گیا اور فقیر کو اندر لاخل کے آ گیا تو یہ دیکھ کر فقیر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ کہیں سونے چاندی کے پہاڑ بنے ہوئے ہیں اور کہیں ہیرے جواہرات کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں فقیر سوچنے لگا میں صرف اگر یہاں سے ایک ہیرہ ہی لے کر چلا جاؤں ایک ہیرہ ہی اگر میں لے کر چلا جاؤں تو میں اتنا امیر بن جاؤں کہ پھر مجھے زندگی پر کمانے کی محلت کمانے کی مجھے ضرورت نہ پڑے مجھے کوئی زندگی پر کمانے کی حاجت نہ رہے اگر ایک ہیرہ ہی یہاں سے لے کر چلا جاؤں اور میرے پاس تو ایک گھنٹہ ہے اب فقیر انہی سوچوں میں گھن تھا کہ اس کی نظر گودام میں رکھے ہوئے ایک بستر پر پڑی ہے فقیر جب اس بستر کے قریب گیا تو اس بستر کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ حیران دے گیا جب اس کو چھوا ہے بستر کو تو بستر بڑا نرم ہے آج تک اس فقیر نے ایسے نرم بستر کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا تو فقیر نے سوچا کہ ابھی ایک گھنٹہ پڑا ہوا ہے تھوڑی دیر جا کر اس پر بیٹھ لوں اب جب وہ بستر پر جا کر بیٹھا ہے تو دل کی دنیا جو ہے اس کی زیر و زبر ہو گئی اور انتہائی نرم اور آرام دے بستر ہونے کی سبت اس نے سوچا کہ بستر پر میں تھوڑی دیر کمر فیدھی کر لوں تو اس نے لیٹنے کا ارادہ کر دیا تھوڑی دیر لیٹ کر تھکاون اتار لوں پھر سامان اکھٹا کر لوں گا اب فقیر کے اس بستر پر لیٹنا ہی تھا کہ اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ ایک گھنٹے تک وہ سوتا رہا سوتا رہا پورا گھنٹہ وہ سوتا رہا اب جب بادشاہ کی سپاہی آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ فقیر تو بستر پر سو رہا ہے اور جس کپڑے میں مال سمیٹنے کے لیے کہا گیا تھا وہ خالی پڑا ہوا ہے سپاہیوں نے اس فقیر کو جگایا اب فقیر بوخلا کر اٹھ پڑا کیا دیکھتا ہے کہ بادشاہ کی سپاہی کھڑے ہوئے ہیں اور کپڑا جس پہ مال سمیٹنا تھا وہ خالی پڑا ہوا ہے تو سپاہیوں نے فقیر کو پکڑا اور باہر کی طرف چل پڑے فقیر نے جب یہ صورتحال دیکھی تو خوب چلائے خوب منت سماجت کی کہ خدا کے واسطے مجھے صرف ایک ہی ہیرہ لے جانے دو ایک ہی ہیرہ مجھے لے جانے دو تو سپاہیوں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے اٹھا کر باہر بھینک دیا کہ ایک گھنٹے کا وقت کم تھا اس وقت تو سوزا رہا اب ایک ہیرہ تو کیا ایک روپیہ بھی نہیں ملے گا اتنا کہہ کر سپاہیوں نے اس فقیر کو بھگا دیا مسلمانوں ہمیں اللہ عز و جل نے اس دنیا میں بھیجا ہے ہمیں اللہ عز و جل نے اس دنیا میں بھیجا ہے کیوں بھیجا ہے تاکہ ہم نمازوں کے موطی اکھٹے کر لیں ہم ہم روزوں کے ہیرے جمع کر لیں ہم اس کی اطاعت اور فرمابرداری کا سونہ اکھٹا کر لیں ہم ذکر الہی تصویحات اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور دیگر نیکیوں کے ہم خزانے جمع کر لیں لیکن ہائے غفلت ہم اس دنیا ناپائے دار کی رنگینیوں میں کھو کر ہم غفلت کی نین سوئے پڑے ہیں اور ہم نے بھی اپنے آپ کو جھوٹی تسلیہ دے رکھی ہیں کہ نیکیاں کرنے کے لئے ابھی بڑی عمر پڑی ہوئی ہے ابھی بڑی عمر باقی ہے یاد رکھئے اس فقیر کے پاس تو ایک گھنٹہ تھا فقیر کے پاس ایک گھنٹہ تھا یعنی ایک میاد مقرر تھی ہمارے پاس تو کوئی میاد مقرر نہیں ہے کہ کب ہماری زندگی کی گھڑیاں ختم ہو جائیں کسی کو معلوم نہیں کہ آنے والے لمحے میں ہم سانس لے سکیں گے یا نہیں لے سکیں گے تو مسلمانوں اگر اسی طرح غفلت پر پڑے زندگی گزارتے رہے آر ملک الموت علیہ السلام تشریف لے آئے تو یقین جانئے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا بھی ہمیں موتی نہیں ملے گا حدیث پاک میں آتا ہے میرا آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان اگر کسی آدمی کو پیدائش کے دن سے بڑھاپے تک اس کی موت تک ایک ایک لمحہ رضاِ الٰہی میں صرف کرنے کا موقع دے دیا جائے پوری زندگی اس کا موقع دیا جائے وہ رضاِ الٰہی میں صرف کرتا رہے جب بھی قیامت کے دن وہ اسے کم تر اور حکیر سمجھے گا اور اس کی تمنہ ہوگی کہ اسے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ تاکہ وہ مزید عجر و صفاب کما سکے مسلمانوں اندازہ کریں دنیا میں واپس آ کر اور زیادہ نیکیاں کرنے کی خواہش اس شخص کی ہے اس شخص کی کہ جس کی پیدائش تیرے کر بڑھا پے تک اس کی موت تک زندگی کہے کہ ایک لمحہ جو ہے رضاِ الٰہی میں گزر گیا جب اس شخص کا یہ حال ہے تو ذرا سوچیں کہ ہمارا کیا بنے گا ہم نے توپنے زندگی غفلت میں ہی گزار دی ہماری بیبسی ہماری بیبسی کا اس وقت کیا عالم ہوگا جس وقت ملک الموت علیہ السلام تشریف لائیں گے اور ہم اپنے نامہ اعمال خاری پائیں گے ذرا اسی اس بات پر غور کرنی جئے کہ آج اسی سال اور روے سال تک بمشکل لوگ پہنچ پاتے ہیں اگر کسی نے بڑی عمر پا لی تو زیادہ زیادہ سو سال ورنہ عام حالات میں ساڑھ پینسٹھ میں انسان اس دنیا فانی کو خیرہ بات کہہ جاتا ہے اور اتنی عمر گزارنے کے بعد وہ قبر میں منتقل ہو جاتا ہے اب قبر میں اس کو ہزاروں سال رہنا پڑے گا قبر میں ہزاروں سال رہنے کے بعد پھر اٹھائے جائے گا اور ایک ناختم ہونے والی زندگی کا آغاد ہوگا قبر اور قبر کے بعد اٹھائے جانے اور پھر ناختم ہونے والی زندگی کا دار و مدار مسلمانوں اس دنیا میں گزاری ہوئی ساٹھ پچاس یا ستر سال کی زندگی اس زندگی پر ہے اس زندگی میں انسان نے جو کیا ہے اس کا حساب اس کو قبر میں بھی دینا ہے یعنی قبر میں بھی اس کے مطابق ہی اس کے ساتھ برتا ہوگا کہ جس کے مطابق اس نے دنیا میں زندگی بسر کی ہے اور پھر آخرت کی ناختم ہونے والی زندگی میں بھی اسی کے مطابق اس کے ساتھ مرتا ہوگا جس کے مطابق اس نے دنیا میں زندگی بسر کی ہے تو مسلمانوں اگر ہم اپنی اس دنیا کی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہزاروں سال کی قبر کی زندگی میں بھی راحت پاتے ہیں اور پھر یہاں راحت پانے کے بعد ناختم ہونے والی زندگی میں ناختم ہونے والی راحت کے ہم مستحق بن جاتے ہیں اور اگر یہی دنیا بھی زندگی پچاس ساٹھ ستر سال کی زندگی یہی ہماری نافرمانی اور غفرت میں گزر جاتی ہے تو نتیجے تن قبر کی ہزاروں سالہ زندگی اور پھر ناختم ہونے والی زندگی میں مسلمانوں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا اب یہ ہم پر ہے ہم پر انہزار کرتا ہے کہ اس مختصر سے زندگی کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں گزار دے یا ہم اس کی نافرمانی میں گزار دے حضرت شداد بن عاصر اللہ تعالیٰ مروی کی مصطفی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اقل مند وہ ہوتا ہے اقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کا خود محاسبہ کرے اور ماباد الموت یعنی موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے اور وہ شخص وہ شخص بے وقوف ہوتا ہے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ شخص بے وقوف ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کی پیروئی کرتا ہے اور اللہ عز و جل پر امید بانتا پھرتا ہے مسلمانوں اس حدیث پاک سے بھی یہ واضح ہو گیا کہ وہ شخص بے وقوف ہے جو اس مختصر سے زندگی کو اپنی خواہشات کے مطابق اور اپنی زندگی کے اہم مقصد یعنی رضا الہی کو فراموش کر کے گزار دے اور پھر قبر کی زندگی اور اس کے بعد آنے والی ہمیشہ کی زندگی کے سکون اور چین کو برباد کر دے مسلمانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اس آیت کی تلاوت فرمائی اَفَمَنْ شَرْحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ کیا جس شخص کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لئے کھول دیا سو اپنے رب کی طرح سے نور یعنی ہدایت پر قائم قائم ہو صحابہ اکرام ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندے کا شرح صدر یعنی بندے کا سینہ کھلنا یہ کس طرح ہوتا ہے بندے کا سینہ کھلنا یہ کس طرح ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جب بندے کے دل میں نور داخل ہوتا ہے جب بندے کے دل میں نور داخل ہوتا ہے تو سینہ جو ہے وہ کھل جاتا ہے اسے شرح صدور حاصل ہو جاتا ہے صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینہ کھل جاتا ہے نور داخل ہو جاتا ہے اس کی علامت کیا ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص دار الخل یعنی آخرت کی طرف رجوع کرتا ہے اور دار الغرور یعنی دنیا سے بھاتتا ہے اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے لگتا ہے مسلمانوں ان احادیث سے باتا چلا کہ اقل من انسان وہی ہے جو مرنے سے پہلے ہی اپنی آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے اور جو شخص اپنی آخرت کی تیاری میں لگ جائے تو یہ علامت ہے کہ اللہ عز و جل نے دین اسلام کے لئے اس کا سینہ کھول دیا ہے یاد رکھیے مرنے سے پہلے اس کیلئے تیاری وہی شخص کرے گا مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لئے تیاری وہی شخص کرے گا جو اپنے مقصد حیات کو پہچان کر اس کے مطابق زندگی گزارے گا آئیے ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زندگی کے مقصد کو پہچاننے کی سعادت نصیب فرمائے اور جس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائے ہم ہم دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کریں قبر کی تیاری کریں اور ہم اپنی زندگی کے ہر عمل کو رضاِ الہی میں گزارنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل میں رضاِ الہی کے حصول کی نیت کو شامل فرما دے اللہ تعالیٰ ہماری دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وما علینا اللہ البلاغ اللہ تعالیٰ شبج میں در پڑھ لے اللہم صلی و سلیم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالم القدر العظیم الجاء وعلا آلہ و صحبہ و سلیم بارہ مرتبہ آدھو شریف پڑھ لی بارہ مرتبہ آدھو شریف پڑھ لہو و لا محمد سلی اللہ و لا محمد سلی اللہ و لا محمد سلی اللہ و لا محمد بارہ مرتبہ آدھو شریف پڑھ لی و سلی مرتبہ آدھو شریف پڑھ لی بارہ 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 مرتبہ آدھو شریف پڑھ لی یا اللہ یا رزاقوں یا اللہ یا ستارو یا اللہ یا ستارو یا اللہ یا ستارو یا اللہ یا سلام یا اللہ یا حیو یا طیور یا حیو یا طیور آمال نہیں کچھ بھی یہ حال ہمارا ہے بس تیری رحمت کا اللہ سہارا ہے یا نور یا اللہ اللہ لا اللہ لا اللہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امال اللہ عمز مات الن اللہ اگر تو نہ بخش گا مجھ کو پھر کیسے میں بخش پاؤ گا کر کے امید وابستہ میں سہنِ حرم میں آیا ہو پیشانی جو کی تیرے آگے اور سامنے کعبے کا جلبا پیشانی جو کی تیرے آگے اور سامنے کعبے کا جلبا تو مجھ کو یقینا بخش گا میں سہنِ حرم میں آیا ہو پاہوں میں گناہ ہو کی بیڑی ہاتھوں میں لگی ہے ہتھ کڑیاں پاہوں میں گناہ ہو کی بیڑی ہاتھوں میں لگی ہے ہتھ کڑیاں حاضر ہے مجرم اے مالا اے مالا میں سہنِ حرم میں آیا ہو میں سہنِ حرم میں آیا ہو میں سہنِ حرم میں آیا ہو رحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلین جزا اللہ ونہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وعالیہ وسلم ماہ وعالیہ يا ربنا يا ربنا ایا ربنا نا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم يا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانك انی کنس من الظالمین اللہ woman انی اس حلق اب احمد اسمك الاعظم وردوانك الاکبر انی اح bases بنا حمل اے مالک اے بادشاہ اے کریم اے مہربان اے رحمان رحیم تیرے کروڑہ 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 احسان کہ تُو نے ہمیں مسلمان بنایا اور ایک بار پھر ہمیں تُو نے شب جمعہ تعافرنائی اور ایک بار پھر اس شب جمعہ میں تُو نے اپنے پیاروں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے گھر میں اتنا کچھ سننے کا موقع تھا فرمایا الالالمین یقین ہماری پیدائش کا مقصد ہمیں پتا چل گیا ہم کیوں دنیا میں آئے ہیں افسوس ات کروڑ افسوس دن و رات غفلتیں گزرتے چلے جا رہے ہیں زندگی برفت کی طرح پگلتی چلے جا رہی ہے ہم بڑے نہیں ہو رہے بلکہ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں ہماری زندگی کا حصہ دن بہ دن کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے ہر سانس زندگی کا ایک سانس کم ہوتا چلا جا رہا ہے اے اللہ ہماری غفلتوں میں کوئی کمی نہیں ہماری غفلتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں ہمیں دنیا جہان کے غم ہے دنیا جہان کی فکر ہے لیکن اپنی قبر و حشر کے دورے میں ہم بلکل غافل بلکل غافل ہیں روز امباد کے واقعات سنتے ہیں موتوں کے واقعات سنتے ہیں وہ رشتہ دن ہی ہمارے اس وطن حضید پاکستان میں ایک فیکٹری کے اندر کتنے لوگ اہلہ دیکھتے ہی دیکھتے شہید ہو گئے اور کروڑوں عربوں کا مالک بھی جو اس فیکٹری کا مالک تھا وہ بھی لوگوں کے ساتھ اہلہ لاش بن گیا اسے قصور بھی نہیں تھا کہ میں اس فیکٹری میں اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کے آنکھوں کے سامنے لقمہ اجل بن جاؤں گا اللہ اللہ نبین خواب تو بہت رہتے ہیں بگر ہماری رفلتیں ہماری امیدیں اگر آخرت سے بن جائیں تو تیرا وعدہ ہے کہ جو تس سے آخرت مانتا ہے تو اسے دنیا بھی عطا فرماتا ہے افسوس کرو صد کرو افسوس ہم صرف دنیا ہی مانگنے پر مرے مٹے ہیں اور تو نے قرآن پاک میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو ہم اسے دنیا مانتا ہے ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں مگر آخرت میں ان کے لئے کوئی حصہ نہیں ہوتا کاش ہم صرف دنیا نہ مانگے ہیں کاش ہم دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگے کہ جو دنیا اور آخرت دونوں مانتا ہے اسے آخرت تو دی دی جاتی ہے مگر دنیا سے بھی دیا جاتا ہے اور جو صرف دنیا مانتا ہے اسے صرف دنیا دی جاتی ہے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا اعلان امی ہماری غفلتیں ہماری کوتائیاں ہماری بے شرمیاں ہماری بے حیائیاں ہماری بہت زیادہ نافرمانیاں ہمارے سامنے ہیں صبح سے لے کر شام تک تیرے دشمن شیطان کی باتیں اتنی مانتے ہیں کہ اس کا شبار نہیں اور اگر ہم تیری باتوں کا حساب کتاب لگا ہے تو بڑی آسانی سے حساب کتاب کیا جا سکتا ہے کہ ہم چند باتیں ہوں گی جو ہم تیری بھانتے ہوں گے وانا سارا دن ساری رات ہماری شیطان کی باتوں پر عمل کرنے گزر جاتی ہیں اور بہت کچھ ہم برباد کر چکے ہیں بہت کچھ ہمارا لٹ چکا ہے اے اللہ ایک بار پھر موقع ملا ہے ہم سب یہاں جمع ہو گئے ہیں اور ندامت کی آنسو تجھے بہت پسند ہے اور ندامت کرنے والا شخص جو تجھ سے نادم ہوتا ہے تو اس کی ندامت پر اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ علیہمین اپنے گناہوں کو معاف کروائے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے ہم تجھے راضی کیے بغیر کبھی سکھ نہیں پاسکتے اللہ علیہمین ہم تیرے محبوب کرین صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم تھام کر تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں رحمت والے پروردگاہ کرم والے پروردگاہ فضل و احسان والے پروردگاہ اچھے اچھے نام والے پروردگاہ تجھے مصطفیٰ جانے رحمت کا صدقہ واسطہ آئر وسیلہ تمامی انبیاء صدقین و شہدہ اور صالحین کا صدقہ غصو خوجہ و داتاو فرید و نظام و دین اور تمام پیاروں کا واسطہ وسیلہ تمام کاملین تمام عاشقین تمام مخلصین کا صدقہ تجھے تیرے اچھے اچھے نام اور اسم عاظم کا واسطہ وسیلہ الہ العالمین شیخ معروف کرخی کا صدقہ تجھے ہماری ہے اللہ پروردگاہ ہماری لاج رکھنے والے مصطفیٰ جانے رحمت کی رحمتوں کا واسطہ ہمارے ہمارے ماں باپ کی ہمارے بھائی بہنوں کی ہمارے بی بچوں کی ہمارے کمی قبیلے کی حضرت عالم علیہ السلام سے لے کر آج تقعال سے لے کر قیامت تک جتنے ایمان والے آئے محدودیں آئیں گے صدقی تمام امت کی بخشش و مغفرت فرم مغفرت فرمہ مغفرت فرمہ مغفرت فرمہ مغفرت فرمہ مغفرت فرمہ بہی صحاب مغفرت فرمہ بہی صحاب مغفرت فرمہ بہی صحاب مغفرت فرمہ سب کے گناہ معاف کر دے گناہ معاف کر دے گناہ معاف کر دے مالا سب کے گناہ معاف کر دے تو گناہ معاف کرنے میں دیر نہیں لگاتا تو گناہوں کو معاف کرنے میں دیر نہیں لگاتا دیر ہمارے مانگنے میں ہے عطا کرنے میں تجھے دیر نہیں لگتا ہی اے اللہ سب کے گناہوں کو معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے سب کے گناہوں کو معاف کر دے سب کو دنیا اور آخرت کی ہر سزا سے بچا لے دنیا اور آخرت کی ہر سزا سے بچا لے ہر علاق سے بچا لے سب کے دنیا اور آخرت کو امن و آفیت والی بنا دے اے اللہ دنیا آخرت کو عمل و سلام کی والی بنا دے عمل و آفیت والی بنا دے عذاب قبر سے بچا قبر کے بیچنے سے بچا اڑیاں پسلیاں ٹوٹ جانے سے بچا قبر میں ساپوں بچھووں کے آجانے سے بچا اے اللہ قبر کی بھیانت جہنم کے گڑے والی صورت سے بچا سب کی قبروں کو جنت کا پاک بنا مالا سب کی قبروں کو جنت کا پاک بنا سب کی قبروں کو جنت کا باک بنا سب کو دوزر کی آگ سے بچا اللہ 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 مین جان کریں جانے میں ہم سے جتنے گناہ ہو گئے جتنی خطائیں جتنی کوہتائیاں جتنی غفلتیں ہو گئیں ہم سب تیری بارگاہ میں اپنی غلطیوں کا اپنی خطاؤں کا اس بھرے مجمع میں اعتراف کرتے ہیں مولا ہم سے بہت گناہ ہو چکے بہت ہو چکے بہت ہو چکے کوئی حساب کتاب نہیں ہے زندگی کے ہر سیکن کے ساتھ ایک گناہ جڑا ہوا ہے دن میں ایک منٹ میں ساٹھ سیکن ہوتے ہیں اور ایک گھنٹے میں ساٹھ منٹ ہوتے ہیں پین چھو بیس گھنٹوں میں میں جانے کتنے ہزاروں سیکن لاکھوں سیکن بن جاتے ہوں گے ہمارا ایک دن میں اللہ ہر گھنٹے کے ساتھ نہیں بلکہ ہر منٹ کے ساتھ ہر سیکن کے ساتھ ایک ایک گناہ جڑا ہوا ہے ہر وردگار اس طرح نہ جانے کروڑوں عربوں کربوں گناہ کے مالک بنے ہوئے ہیں اے اللہ گناہ بخشوائے بغیر کوئی چالہ نہیں ہے اور پتہ نہیں کہ گناہ بخشوانے میں کامیاب ہوگے یا نہیں ہو سکتا ہے یہی دعا زندگی کی آخری دعا ہو ہو سکتا ہے یہی قوبہ کلمہ زندگی کا آخری قرمہ ہو اے اللہ ہم دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنے گناہوں سے قوبہ کرتے ہیں عشق بہر آخوں سے تجھے منانا چاہتے ہیں مولا تو مانجھا ہماری قوبہ قبول فرما اے اللہ تو درگزر فرمانے والا تو درگزر فرمانے والا ہے تو درگزر فرمانے والا تو ہم سے درگزر فرما ہم سے درگزر فرما ہم سے درگزر فرما مولا ہم انسان ہیں بھڑک جاتے ہیں بتک عضی مشریعت اے اللہ بھول جاتے ہیں لیکن تیری رحمت تیری رحمت تیری رحمت صرف نیکوکاروں کے لیے نہیں ہے ہم بدکاروں پر بھی تیری رحمت یوں ہی برستی ہے جس طرح تیری نیکوکاروں پر برستی ہے اپنے نیکوکار بندوں کے صدقے پر وردگار ہم گناہگاروں کی توبہ قبول فرما ہم بڑے لوگوں کی توبہ قبول فرما اور آئندہ بھی ہمیں توبہ کرنے میں سستی کرنے سے بچا لیں اہل اللہ ہم سے متعقاضہ بشریت گناہ ہوئے ہیں اور آئندہ بھی ہوگے اہل اللہ بس تو ہمیں ہوش مند کر دے ہمیں اگر متعقاضہ بشریت سے گناہ ہو جائیں تو پھٹ سے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما اور بغیر توبہ کے مر جانے سے بچا بغیر توبہ کے مر جانے سے بچا بغیر توبہ کے مر جانے سے بچا توبہ کے ساتھ ایمان اور آفیت کے ساتھ تیرے نبی کے جلوے کے ساتھ دنیا سے باعزت واپسی عطا فرما اللہ اللہ علمین ہم پر ہمارے ماں باپ پر ہمارے باہی بہنوں پر ہمارے بی بچوں پر ہمارے متعلقین اور معاونین ہمارے خاندان والوں پر ہمارے شرکہ پر ہمارے آقا کے ایک اکمتی پر رحم و کرم کر دے رحم و کرم کر دے حاجت ملدوں کی حاجت پوری فرما گھمگینوں کے غم دور فرما دن رات آنسو بہانے والوں کے غموں کو دور فرما پریشان حالوں کی پریشاریہ دور فرما بیماروں کی بیماریہ دور فرما بے روزگاروں کی بے روزگاریہ دور فرما ٹوٹ پوٹ کے شکاروں کو ٹوٹنے پوٹنے سے بچا لیں گھروں کے ٹوٹنے پھوٹنے کو بچا لیں گھروں کے ٹوٹنے پھوٹنے کو بچا لیں خاندان کے ٹوٹنے پھوٹنے کو بچا لیں رشتوں کے ٹوٹنے پھوٹنے کو بچا لیں الہا الالمین الہا الالمین ہم میں اور پوری عمت میں جتنے دکھی آ رہے ہیں سب کا دکھ دور فرما سب کا ہم دور فرما سب کی پریشانی دور فرما سب کی بیماریاں دور فرما سب کی تندستیاں دور فرما تندستیاں دور فرما و فاقہ سے پناہ مانتے ہیں فقر و فاقہ سے پناہ مانتے ہیں فقر و فاقہ سے پناہ مانتے ہیں فقر و فاقہ دور فرما فقر و فاقہ دور فرما فقر و فاقہ دور فرما اللہ حلال عبیم تیری نعمتوں میں کہاں کمی آ سکتی ہے تو تیرے خزانے اے کریم پروردگار لا محدود ہیں اپنے خزانوں سے بے شمار نعمت عطا فرم بے شمار نعمت عطا فرم بے شمار نعمت عطا فرم نعمتوں سے مالا مال کر رحمتوں سے مالا مال کر عزتوں سے مالا مال کر کامیابیوں سے مالا مال کر خوشیوں سے مالا مال کر رہتوں سے مالا مال کر آسانیوں سے مالا مال کر آسانیوں سے مالا مال کر دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائیوں سے مالا مال کر دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائیوں سے مالا مال کر دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائیوں سے مالا مال کر کامیابیوں سے مالا مال کر عزتوں سے مالا مال کر سرخ رویوں سے مالا مال کر امن آفیت اور سلام کیوں سے مالا مال کر امن آفیت اور سلام کیوں سے مالا مال کر امن آفیت اور سلام کیوں سے مالا مال کر محبت پیار شفقت مہربانی ہمدردی دوستی ہائی چارگی عیسار قربانی سخاوت اے اللہ کوٹ کوٹ کر ہمارے اندر داخل فروا اخلاص آجزی انکساری اے اللہ توازو اور ہر طرح کی اچھائیوں کا نور خلق عظیم کے عظیم خزانے کا نور ہمارے وجود میں داخل فرما دے یا اللہ ہمیں ہمارے بچوں کو پوری امت کو پانچ وقت کا نمازی بنا لیگ بنا پریزگار بنا والدین کا فرمبردار بنا سچا عاشق رسول بنا نیکیاں کرنے نیکیوں کو پھیلانے مرائیوں سے بچنے دوسروں کو بچانے کی توفیق اطافی اے اللہ انبیاء کا یہی کام راہ ہے ہمیں بھی انبیاء کی سنت عمل کرنے والا بنا دے ہم سے ہمیشہ کے لئے راضی ہو جائے جتنے بچے بوڑے مرد عورتیں ہمارے ساتھ اس اجتماع پاک میں اس وقت ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں اور نیٹ کے ذریعے دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہمارے ساتھ تیرے جتنے بندے بندیاں بچے بوڑے تیری مخلوق سے حلال عالمین دعا میں شریک ہیں ہم سب کی ہمارے ماباپ بھائی بہنوں بی بچوں خاندان پڑوسیوں متعلقین معاونین شرکہ اور ہمارے آقا کی پوری امت کے ہر فرد کے ہر مرس کو دور فرما کدور فرما 하 by ہر درد کو دور فرما ہر زخم کو دور فرما ہر تکلیف کو دور فرما خطرناک اور عذیتناک بیماروں سے دوچاروں کی مدد فرما trip آپریشن کے محلوں والوں کی مدد فرما جنہیں آپریشن کا کہہ دیا چاہ چکا ہے ان کی مدد فرما جن کی آپریشن ہو چکے ہیں ان کی مدد فرما جو به اس طرح پر پڑے ہیں ان کی مدد فرما جو وینٹی لیٹر پر ہے جو وینٹی لیٹر پر ہے جو آئی سی او میں ہے جو قومے میں ہے جو زندگی موت کی کشمہ کشمہ ہے جو جل گئے ہیں جن کی ہڈیاں پسدیاں پوڑ گئی ہیں جو کینسل اور بڑے بڑے مرضوں سے دو چار ہو گئے ہیں جن کا ڈیلیسس کے بغیر گزارا نہیں جن کا کیمی اتھراپی کے بغیر گزارا نہیں سب پر خرم کر دے سب پر خرم کر دے سب پر مہربانی کر دے ان پر ہم پر پوری امت پر مرتے دم تک مہربانی جاری ہو ساری فرما مرنے کے بعد بھی جاری فرما ہمیشہ گرے جاری فرما اور اے اللہ مرتے دم تک محلق بیماریوں سے بچا خطرناک تیسٹوں سے بچا خطرناک آپریشنوں سے بچا اسپتالوں کی زندگی سے بچا مقت مربازی کی زندگی سے بچا جیلوں کی زندگی سے بچا اغواہ ہو جانے سے بچا بچھڑ جانے سے بچا رسوہ ہو جانے سے بچا بدنام ہونے سے بچا اے اللہ ناکام اور نامراد ہو جانے سے بچا اے اللہ تیرے نبی کے چاہنے والوں کے روح زمین پر جتنے کام ہیں ان کاموں کو بدنام ہونے سے بچا جتنے ادارے ہیں ان ادارہ کو بدنام ہونے سے بچا جتنے اے اللہ عبادتگاہ ہیں ان عبادتگاہوں کو مجروع ہونے سے بچا دشمنوں کی میری نظر سے بچا دشمنوں کی میری نظر سے بچا اپنے خزانوں سے رزق اطافرم دیر و دھیر رزق اطافرم دیر و دھیر رزق اطافرم رزقن واسیہ رزقن حلال انتیبہ رزقن واسیہ رزقن حلال انتیبہ اپنے خزانوں سے رزق اطافرم اپنے خزانوں سے رزق اطافرم اپنے خزانوں سے رزق اطافرم سب کو غیب سے روزی آ کر سب کو غیب سے روزی آ کر روزی کے شعبے میں اے اللہ بھرپور کامیاب کر دکانداریاں فیٹرییاں دیگر ذرائع روزگار سب کے کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار فرم الہ لعالمین جو بچار کرزدار ہیں ان کے کرز اتر جائیں جن کے پیسے ظالم لوگ دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پیسے نکل آئیں جنہوں نے لوگوں کی جبوں پر قبض کر لیے ہیں اور عدالتوں میں جھوٹے مقدمے کر دی ہیں ان ظالموں کو ہدایت اتا فرما اگر ہدایت نصیب میں نہیں ہے تو ان دنوں مو کے بل پچھار دیں جن کے نصیبوں میں ہدایت نہیں ہے ان کو مو کے بل پچھار دیں جن کے نصیبوں میں ہدایت ان کو مو کے بل پچھار دیں جہان بھر کے بے اولادوں کو اولاد اتا فرما اولاد مرینہ کے تمنعیوں کو اولاد مرینہ اتا فرما جہان بھر کے اولاد والوں کو اولاد کی خوشی آتا جن کی اولاد اسپتالوں میں داخل ہیں ان کی اولادوں کو زندگی آتا فرما ان کی اولادیں معذور ہیں ان کی اولادوں کا مستقلہ شروشن فرما جن کی اولادیں امتحانات کی تیاریاں کر رہی ہیں ان کی اولادوں کو کامیابی آتا فرما ان کی اولادیں والدین سے دور مرم سے بہار جہاں کہیں جس مقصد کے لئے ہیں انہیں کامیابی کے ساتھ نوٹا دیں کامیابی کے ساتھ نوٹا دیں والدین کا اولاد کے سبوں سے بچا اے اللہ ہماری جہان بھر کی بچیوں بیٹیوں بہنوں اور بیٹوں کو بہترین رشتے عطا فرمو بہترین رشتے عطا فرمو بہترین رشتے عطا فرمو بہترین رشتے عطا فرمو اور اے اللہ جو جوڑے بنے ہوئے ہیں ان جوڑوں کو ٹوٹنے سے بچالے ٹوٹنے سے بچالے ٹوٹنے سے بچالے نفرتوں سے بچالے دوریوں سے بچالے جنائیوں سے بچالے جوڑے بن چکے ہیں ان کو ٹوٹنے سے بچالے جوڑوں کو ٹوٹنے والوں کو حجاز اطاف فرما جن کے نصیبوں میں ہدایت نہیں ان کو مو کے بل پچھار دے ان کو مو کے بل پچھار دے ناکب اور نامراد کر دے جوڑوں کو جوڑا قائم رکھ اے اللہ جو جوڑے ٹوٹتے ہیں بچے کتر بطر ہو جاتے ہیں بچے ماں کے نہیں باپ کے نہیں رہتے الگ الگ ہو جاتے ہیں الہالیالمین جوڑوں کو ٹوٹنے سے بچالے طلاق اور خلاق کی نوست سے بچالے یا اللہ جتنے بچھڑے ہیں ان کو ملا جتنے روٹ ہیں ان کو منا اے اللہ جتنے بچھڑے ہیں ان کو ملا جتنے روٹ ہیں ان کو منا جتنے اسیر ہیں ان کو ریاہ اطاف فرما جتنے غازیان ہیں ان کو ریاہ اطاف فرما الہالیالمین اس دعا پاک میں جتنے تیرے بندے بندیاں موجود ہیں سب کے مرے پار کر دے جس کے دلوں میں جو ارمان ہے سب کے ارمان پورے فرما عارض پوری فرما خواہش پوری فرما اے اللہ نیک تمنہ پوری فرما ہر طرح کی حفاظت مقدر فرما شریعوں کے شر سے بچا ظالموں کے ظلم سے بچا حاصدوں کے حصد سے بچا مقصان پہنچانے والوں کے موکے بل پچھار دے مقصان پہنچانے والوں کے موکے بل پچھار دے مقصان پہنچانے والوں کو موکے بل پچھار دیں الہ الالمین سب کو دہشت گردوں تقریب تاروں داکو چوروں اور ہر مقصان پہنچانے والوں سے بچھا لیں اللہ اس وقت نے عزیز کو صبح قیامت تک سلام کی عطا فرما مہنگائیاں ختم ہو زخیرہ اندوزیاں ختم ہو ملاوتیں ختم ہو دھوکے بازی ختم ہو ظالم حکمیانوں کا ظلم ختم ہو ظالم سیاستدانوں کا ظلم ختم ہو ظالم بیروکرسوں کا ظلم ختم ہو ظالم افسر شاہی نوکر شاہی اور ظالم عہدے داروں کا ظلم ختم ہو جو برے ہیں ان کو معذول کر دیں 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 معذول کر دیں بطن عزیز کا اندر کے باہر کے اپنے پر آئے جتنے دشمن ہیں اور جتنے دشمنوں کے ایجنٹ ہیں سب کو تباہ و برباد کر دیں سب کو تباہ و برباد کر دیں سب کو تباہ و برباد کر دیں آمین 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 یا رب العالمین جب دمِ واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو جلوہِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللقے ہو لا علیہ اللہ وحبہ رسول اللہ مصطفیٰ جانِ رحمہ پیلا کو سلام شمع بزم ہی دا پیلا کو سلام جی سوغانی گھاڑی چنکا تابا کا چاند اسگر افروز ایسا پیلا کو سلام رقف آدم ایمان خوتو غاب انہوں کا جلوہِ شمع بزم کو سلام مصطفیٰ جانِ رحمہ پیلا کو سلام شمع بزم ہی دا پیلا کو سلام مصطفیٰ 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 جب انہوں کی آمد ہو اور بیجے سب انہوں کی شوقت پیلا کو سلام مصطفیٰ 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 جانِ رحمہ پیلا کو سلام شمع بزم حباب اللہ خوصیٰ حلی اللہ صمات فرمائیں نیچے کتابوں پیارے پیارے کتابیں اپنے لئے اپنے حزیز و قربہ کو تحفہ بدنے کے لئے اپنے سابقین کی اصلاح سواب کے لئے ضرور ان کتابوں سے آپ استفادہ کیجئے آج خصوصی طور پر ایک کتاب کوئی مہینہ منحوس نہیں یہ کتاب ریائے تداموں پر صرف بیس روپہ دے میں نیچے دستیاب آپ ضرور سے حاصل کریں انشاءاللہ کل قافلہ حیدرباد جائے گا انشاءاللہ جمعہ کی نماز کے بعد جاؤں مزید عمی حمزہ سے بس روانہ ہوگی آپ مسیجر مہت حضرات اس میں شامل ہونا چاہیں آج یہ اپنے نام دکھوا دیں انشاءاللہ اصر وشاہ کے بعد حیدرباد میں مختلف وقامات پر محافظ ہوگی سنیچر کو انشاءاللہ عیدگا میں جاؤں مسجد عیدگا میں مجنہ روڈ پر عالم شروع باہدار پر نواندر شبت مسجد میں قصید بردشف کی محفر ہوگی آپ خواتی نظرات اس میں بھی شریک ہو اس کی دعوت کو عام کریں انشاءاللہ ہم اور آپ اصر تر مغرب اتوار کے دن جاؤں وزید عمی حمزہ میں تقاف کریں خطب قادر کی محفر اختام میں غروب آفتاب کے خصوصی دعا ہوگی آپ تمام خواتی نظرات ان محفر کی ضرور دعوت کو عام کریں سبحانت اللہ و بحمد رشد اللہ اللہ انتا استغفر و تبودے و صلی اللہ تعالی نا خیر و قیسی و محمد و عالی و صحب و جمعیم برحمت و رحمت و رحمت و رحمت و رحمت رحمت و رحمت و رحمت و رحمت